یہ قبیلہ بنی قیز میں سالبہ سے تعلق رکھتے دیں ان کے اسلام لانے کی تاریخ متین نہیں کی جا سکی لیکن یہ معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد ہی اپنے وطن سے مدینہ منورہ آئے اور حضور علیہ السلام کے روپے حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر اس چیز پر جو خدا تعالیٰ کی طرح سے آپ کے پاس آئی ہے اور عمر پر حق گوئی کرنے پر آپ سے بیعت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے قیس تم کیا کہتے ہو ممکن ہے کہ تم کو ایسے ظالم حاکموں سے ساپکا پڑے جن کے مقابلے میں تم حق گوئی سے کام نہ لے سکو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کبھی ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا خدا کی قسم میں جن چیزوں پر آپ سے بیعت کرتا ہوں اس کو ضرور ضرور پھولا کروں گا یہ سن کر سرکار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیغمبرانہ لحظے میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو تم انتمنان رکھو کہ تم کو کسی شر سے کبھی بھی نقصان نہیں پہنسکتا چنانچہ آپ عمر وغر اپنے اس عہد پر عزم و سختی کے ساتھ قائم رہے بنو مئیہ کے دور حکومت میں زیاد اور عبداللہ بن زیاد جیسے ستم کیشوں اور ظالم گورننوں پر برملا نکتہ چینی کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ عبداللہ بن زیاد ظالم گورنن کے موپ کھولم کھولا یہ کہہ دیا تھا کہ تم لوگ اللہ اور رسول پر عفتہ پردازی کرنے والے مفتری ہو